کراچی، مینی پاکستان جس کی شہرت کی وجہ بہت سے عوامل کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگوں کا فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے کراچی میں مختلف فلاحی سرویسز اور ادارے شب و روز انسانیت کی خدمت میں مسروح عمل ہیں مگر بڑھتی ہوئی آبادی اور نامسائد حالات کے سبب اب بھی بہت سے ضرورت مند افراد امداد سے محروم رہ جاتے ہیں خصوصا ہیلتھ کے شعبے میں علاج کے مہنگے خراجات اور پرائیوٹ ہسپتانوں کی بھاری فیسے غریب تو کیا متوسط تپکے کے دسترس سے بھی باہر ہیں سرکاری ہسپتان آج بھی اپنے محدود وسائل کے باوجود عام آدمی کے علاج مالجے اور صحت کے مسائل کو اپنی بسات کے مطابق حل کرنے میں دن رات کوشہ ہیں کراچی کا سیویل ہسپتال اس سلسلے میں آج بھی اپنا فرض پورا کرتے ہوئے نظر آتا ہے اور یہاں غریبوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے چند سال پہلے سیویل ہسپتال کی حالت نہایت اب در تھی صفائی سترائی، جدید طریقہ علاج اور جدید ایکیوپنٹ کا فقدان نظر آتا تھا لیکن سن دوہزار چار میں چند مخیر حضرات اور حکومت سندھ کے اشتراک سے اس ہسپتال کو بہتر بنانے اور اسے جدید طبی علاج سے لیس کرنے کا کام کا آغاز ہوا اس کی ابتداء کراچی کے ایک نیک دل شہری محمد نقی صاحب کے ورسانے کی جنہوں نے سیویل ہسپتال کے سرجیکل وارڈ سکس کو جو اب وارڈ فور کہلاتا ہے رینویٹ کرنے کا بیڈہ اٹھایا موسیقی بنانے میں مدد فراہم ہوئی اب ضرورت اس بات کی تھی کہ یہاں صاف ست ریوارڈ کے ساتھ ساتھ بہترین پروفیشنل ایکسپیٹیز اور امراض کی تشخیص کے لیے جدید مشینری اور آلات موجود ہوں اس اشد ضرورت کو مدد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر سید قریشی اور ان کے ساتھ کچھ ہم خیال افراد نے نگہبان ویلفیر ایسوسیشن کی بنیاد رکھی نگہبان ویلفیر ایسوسیشن کا وجود جو ہے سرجیکل یونٹ فور کی رینویشن کے ساتھ منسلک ہے سرجیکل یونٹ فور جو ہے اس کی رینویشن کے لیے جناب محمد نکی صاحب کی برسہ نے اس کے لیے ہمیں سیویل ورک کروا کے دے